مرپرخات والو بنگلے بنا رہے ہیں کوٹیاں بنا رہے ہیں محلات بنا رہے ہیں دکان اور کرخانے بنا رہے ہیں آرامتی زندگی گدار رہے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچا میری قبر میں کیا بنے گا عشر کے میدان میں کیا بنے گا آخرت میں میرا کیا بنے گا پل سرات میں میرا کیا بنے گا پل سرات کسی کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یوں مطار جلم لائکتو ور روح فی او من کانا مقدار ہو خمسین الف سنہ پچاس ہتار سال بیٹ جائیں گے پل سرات کی سواری ہے پدرہ سو سال بیٹیں گے پانسو سال کی چڑھائی پانسو سال کی ہموار کی پانسو سال کی اترائی رحمت والے نبی کا فرمان ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تید ہے جہنمی آدمی کٹ کر کر پل سرات سے جہنم میں گرے گا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہو جائے گا سورت سوانی دی پہ آ جائے گا خدا کا قرآن کہتا ہے وہ دن یاد کرو جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے یہ چاند ٹوٹ جائے گا یہ ستارے ٹوٹیں گے یہ سورت کی روشنی ختم ہو جائے گی یہ تمام نظام اللہ ختم کر دے گا تمام نظام ختم کر کے قیامت کا دن بربا ہو جائے گا ہر آدمی اللہ کے حضور میں کھڑا ہوگا حساب و کتاب دینا ہوگا میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پرخواس والوں تمام چیتیں یاد کی اگر یاد نہیں کی موت کا لخص یاد نہیں کیا اگر یاد نہیں کی موت یاد نہیں کی مجھے موت آئے گی آپ کو موت آئے گی ملک صاحب شیخ صاحب خان صاحب تمام کو موت آئے گی عورت اور مردوں کو موت آئے گی کوئی وقت مقرر نہیں جوانی میں آ جائے بڑھا پہ میں آ جائے بجھ پن میں آ جائے شادی بیاسر پہلے آ جائے شادی کے بعد آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ آ کر رہے گی گھر سے آدمی نکلتا ہے عورت بچوں کو پیچھے لگاتی ہے تم پوچھو بابا سے کب آئیں گے بچے پوچھتے بابا کب آئے گے کہا ایک ہفتے میں آنے کی کوشش کروں گا گھر والی کو کہتا ہے بچوں کا خیال رکھنا واپس آؤں گا بچے بھی فرمائش کرتے ہیں گھر والی بھی فرمائش کرتی ہے فنا چیز لے آنا فنا چیز لے کر آنا فنا چیز لانا لیکن اسے معلوم نہیں یہ جو سفر شروع ہوا ہے آج جو گھر سے نکلا ہے آج کے بعد پھر واپل گھر کبھی نہیں آئے گا گھر سے نکلا راستے میں موتہ ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا مرپور خات والوں کیا روڈ پر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کیا ٹرین کے ہاسے میں لوگ نہیں مرتے کیا ہوای جہاز کریش نہیں ہو جایا کرتے کیا لوگوں کو موت نہیں آتی ہم نے سوچ رکھا بڑا پائے گا اس کے بعد ہی موت کا معاملہ شروع ہوگا نہیں نہیں یہ ایسی حقیقت ہے کسی لمحے اور کسی وقت بھی آسکتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حضراتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے معلوم کر لیا دیوانوں پروانوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ ایک ہفتہ ہی زندہ رہنے کی امید ہے دوسرے نے کہا پندرہ دن زندہ رہنے کی امید ہے تیسرے نے کہا تین دن زندہ رہنے کی امید ہے رحمت والے نبی نے فرمایا دیوانوں پروانوں تم نے اپنی زندگی کی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہے میں رحمت والے نبی کا یہ حال ہے یہ ساس اندر کو چلا گیا نمالوم باہر آئے گا کہ نہیں یہ باہر اندر سے ساتھ باہر آئے گا کہ نہیں باہر سے ساتھ اندر جائے گا کہ نہیں تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہے آج آدمی سوچتا ہے ایک دکان کی کل دوسری کروں گا دوسری کی کل تیسری کروں گا تیسری دکانیں چوتھی کروں گا چاروں بچوں کو سیٹ کروں گا بچیوں کو یوں سیٹ کر دوں گا عورت پروگرام بناتی ہے مرد گھر میں پروگرام بناتا ہے رات میں مشہورہ کیا کرتے ہیں ارہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی اس وقت کی بھی تیاری کرو جس وقت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے حسن پہ ناز طاقت پہ ناز جوانی پہ ناز حسن و شباب پر ناز آل جوانی ہے آج طاقت ہے آج حسن و جمالت کون ہے جو پورے مر پرخاص میں میرا مقابلہ کرے اکڑ کر چلتا ہے سینہ نکال کر چلتا ہے زمین پر پاؤں مار کر چلتا ہے اب با دکان جانے کے لیے باہر کھڑا ہے آواز دے رہا فلا آجا یہ دروازے سے شیشے پر جاتا ہے پھر چہرہ دیکھا ہے پھر آگے سے دیکھا ہے پھر پیچھے سے دیکھا ہے پھر دائیں بائیں سے دیکھا ہے پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا ہے پھر کنگا کیا ہے پھر آیا ہے پھر شیشے کی طرف چلا گیا ہے پھر آیا ہے پھر شیشے کی طرف چلا گیا ہے گھر سے نکلا ہے موٹر سائیکل پر سوار ہوا ہے ابھی دکان آیا ہے سامنے کی دکان میں پھر شیشے میں دیکھا ہے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے یاد رکھ یہ آج توی پر جوانی نہیں آئی تو اس سے پہلے بھی جوان گزرے ہیں کبھی پوچھ اپنے باپ سے وہ بھی جوان ہوا کرتا تھا کبھی پوچھ محلہ والوں سے وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے آج یہ طاقت آج یہ حسن و جمالت یہ آردی ہے خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اِنزَكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ کتنے ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو نہ میری زمین کو پھار سکتا ہے نہ میرے پہاڑوں کی بلندی تک پھار سکتا ہے نہ میری زمین کو پھار سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی تک پھار سکتا ہے عورت موت کو یاد کرنے کو تیار نہیں مرد موت کو یاد کرنے کو تیار نہیں اور بات بتاؤں یہ عورتیں تو کوئی اگر کیا بھی دینا کہ دیکھو بھئی ملنا بھی ہے دیکھو بھئی موت بھی آئے گی انہوں نے کہا ایسی بات نہیں کیا کرتے یہ کوئی بات کرنے کی ہے زبان پر بھی نہیں لانا کبھی توبہ توبہ زبان پر بھی نہیں لانا کبھی ایک نے ارادہ کیا تھا یاد کرنے کا دوسرہ نے لوگ دیا ایسی بات نہیں لاتے زبان پر موت اسے کیا یاد کرنا جوانوں میر پرخات والوں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں جوان حسینہ کی موت آ جاتی ہے جوان مرد مر جایا کرتے ہیں حسن و جمالت کے مالک دنیا سے چلے جاتے ہیں تمہیں معلوم نہیں جنادے میں نے جوانوں کی اٹھا ہے جوان عورتیں دنیا سے چلی جاتے ہیں جن کے حسن و جمالت کی وجہ سے سارا علاقہ نہیں لوگ حیران تھے نگاہ پڑی حیران رہتا ہے کتنی بڑی حسن و جمالت کی مالک ہے کتنا بڑا حسین ہے بہت آنے کی دیر تھی قبر میں جانے کی دیر تھی کبھی اس حسینہ کی قبر پر کھڑے ہو کر معلوم کرو تیرا قبر میں کیا حال ہے اندر سے آواز آئے گی قبر کی کیڑوں نے کھال کو کھا کر ہٹیوں سے جدا کر دیا ہے ہر طرف ہر وقت کپڑے بنانے کی فکر ہے چہرہ چھ رکھنے کی فکر ہے لوشن استعمال کر رہے ہیں پرفیوم استعمال کر رہے ہیں یہ باڈی اسپری ہے یہ فلا اسپری ہے یہ آگے کا یہ پیچھے کا یہ دھائیں کا یہ چہرے کا کریم میں استعمال کر رہے ہیں کراچی سے یہ عورتیں توجہ کرنا عورت دوسری عورت کے برابر میں بیٹھی اور خاموش ہو تم سمجھ جاؤ یہ گنگی ہے عورت خاموش ہو کبھی ہوئی نہیں سکتا ڈاکٹر کے ہاں یہ عورت جائیں ڈاکٹر انتظار میں بیٹھا اس عورت کو کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں لیکن جو ہی ڈاکٹر کے ہاں داخل ہوئی دیکھا عورت بیٹھی ہے اس نے ہاتھ بڑھا دیا دوسری عورت نے بھی ہاتھ بڑھایا ہے سلام خیریت اس نے کہا نہیں بکی کو بہار ہے ڈسپریم دی تھی ایسپرو دی تھی فانہ گولی دی تھی یہ ڈاکٹر حیران ہے پہلے ان کی ملاقات ختم ہو تو میں دیکھوں ان میں سے بیمار کون ہے یہ بیمار ہے یا یہ بیمار ہے اور خیریت اس نے کہا نہیں خیریت حیران ہے ڈاکٹر کے ہاں بھی کوئی بغیر خیریت کی آتا ہے ڈاکٹر کے ہاں بھی کوئی خیریت سے آتا ہے یہ ایک دوسرے سے معاملات اور ملاقات ہو رہی خیریت اس نے کہا نہیں خیریت کبھی تم نے اندازہ لگانا ہو محلے میں تمہارے ہیر آباد میں سبزی والا آ جائے آباد لگائے سبزی والا ادھر کے دروازہ کھلا ادھر کے دروازہ کھلا ایک اور آتا ہی سامنے والے خیریت اس نے کہا خیریت چلے گئے کہا بھی نہیں گئے کیا کر رہے ہیں کہا نہ آ رہے ہیں کب جائیں گے کہا دکان جائیں گے واپس کب آتے ہیں کہا شام کو آتے ہیں نو بجے بند ہوتی ہے کہا یہ عورت ہے محلے کی تھانے دار ہے کوئی کب جائے کب آئے تجھے کیا پروا ہے لیکن یقین کرو وہ سبزی والا کھڑا ہے یہ سبزی لے گی ہے یہ لے گی یہ کپڑے والے کہاں مل جائیں تب ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے گھنٹوں بات ہو رہی ہے توجہ کرنا یہ بازار میں ایک دوسرے کو مل جائیں تب پیچھانی کھوڑتی ایک عورت دوسری سے غیبت ہو رہی ہے چگل کھوری ہو رہی ہے خلال گھر کی بات ہو رہی ہے اور یہ جوانوں کی بات نہیں یہ بوڑیاں ان جوانوں سے آگے ہیں اگر یہ چار چار اکھٹی ہو جائے بیچ میں پاندان رکھا ہے خلال گھر گئی توبہ 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 ایسا نکلنا چاہیے توبہ بہت سے سارے دن کام گھر کا پوچھا لگا رہی ہے بورچی خانے میں ہے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں بچہ رو رہا ہے توبہ اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تو گھر کی عورت ہے تجھے کیا پروا ہے کوئی کتنا ہی کام لے پورے خاندان کی بات پورے محلے کی بات پورے علاقے کی بات بارہ بجے دن با شروع کی ہے اثر کا ٹائم آ گیا ان میں سے ایک بوڑی عورت نے کہا خیر بھئی میں نماز پڑھ لوں نماز بھی پڑھنی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے مسلح بچھایا جو دن بارہ بجے کی بیٹھی اثر تک وضو باقی ہے اس کا وہیں مسلح بچھایا بیٹھ کر نماز کی نیت باندھ لی دو میٹ بہت بڑے چار رکعات پوری سلام دیرا فلا عورت یوں کہہ رہی تھی ابھی ابھی نماز میں خیال آیا ہے ابھی ابھی نماز میں نمازیں ہیں اندازہ لگاؤ قبر کی فکر آخرت کی فکر اشر کا میدان کیا بتاؤں گھر میں میت ہو گئی جنازہ گھر والے رو رہے ہیں اور یہ عورت روتے روتے دوسری پڑو سندھے یہ جوڑا کہاں سے خریدہ اس نے کہا یہ مرپنیل ملتا وہ کراچی سے میرے لیے لائے ہیں مقصد اس نے کہا یہ تو یہاں ملتا ہی نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں وہ ہلائے ہوں گے کراچی سے یہ حال ہے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں مصدرات خواتین سے یہ بہویں یہ بیٹیاں یہ بیٹے کبھی کام نہیں آئیں گے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اولاد کبھی کام نہیں آئے گی یہ مال کبھی کام نہیں آئے گا یہ اولاد تو وہ ہے ادھر امہ کا جنادہ ادھر ساز کا جنادہ ادھر ماں کا جنادہ وہ بیٹیاں روتے ہوئے کہہ رہی ہیں امہ کی ہاتھ میں سونے کی جوڑیاں اتار لینا کہیں ساتھ نہ لے جائے کہیں کفن میں نہ لپڑ جائے یہ بابر بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے اببا کے سونے کا دات لگا ہوا ہے نکال لینا میں نے مولی صاحب سے پوچھا تھا کہیں یہ قبر میں نہ لے جائے خوصل نہیں ہوگا یہ اولاد تو وہ ہے جو تیرے مال کی فکر کرے دکانوں کی فکر کرے کرخانے کی فکر کرے جس اولاد کی وجہ سے تو نے سب کچھ قربان کر دیا اپنی قبر کو جہنم کی آنگاروں سے بھر لیا آج وہ اولاد اتنی پرائی ہو گئی مرپر خاص والو کالیج والو یونیورسٹی والو دختروں والو تجارت کرنے والو مارکیٹوں میں رہنے والو دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والو ایک گھنٹا گدرا توجہ کرنا ادھر گھنٹا گدرا ادھر اندادہ لگا نام بھی بدل گیا آ کر معلوم کرتے ہیں جنازہ کب اٹھے گا ہاں یہ وہی ہے دروازے پر دوست میں گھنٹی بجائی اندر سے دوسرا جوان نکلا کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا دو ہی لکمیں کھائے تھے میں باہر آ گیا تجھے انتظار نہ کراؤں مجھے تجھ سے محبت ہے تجھے مجھ سے محبت ہے یہ وہی تھا جو ساری رات تھڑے پر بیٹھ کر صبح ہو جاتی بتائی نہیں لگتا توجہ کرنا یہ وہی تھا مارکیٹ کا صدر ہے یہ وہی تھا محلے کا صدر ہے یہ وہی تھا علاقے کا چیئرمین ہے موتائی پتہ ہی نہیں ہے گھنٹہ گزرا اولاد بھی گھر والے بھی جنازہ کب اٹھے گا میت کب اٹھائیں گے میت کب لے جائیں گے ارے ایک گھنٹے میں نام بھی بھولا دیا تو تو وہ تھا لوگ ڈرتے تھے سلام کرتے تھے کوئی سامنے نہیں آتا تھا ملے کی دیر بھی لوگ نام بھی بھول لیں ہمارے ہاں عدراباد میں ایک بڑا قبرستان ہے اس قبرستان کے باہر ایک تختی لگی ہے اس تختی پر لکھا ہے جیسے آپ ہیں ویسے کبھی ہم بھی تھے جیسے آپ ہیں ویسے کبھی ہم بھی تھے جیسے ہم ہیں ویسے کبھی آپ کو بھی بولا جیسے ہم ہیں ویسے کبھی آپ کو بھی ہونا قبرستان جاتے ہیں اور آج کل محولی بدل گیا اتنی خودغرضی ہو گئی محلے کا کوئی امیر آگمی انتقال کر جائے نا رشتہ دار بھی پڑوسی بھی مارکیٹ والا بھی بزار والا بھی آکے ہو کر بچوں کو دکھاتا میں آیا تھا جنادے میں آکے ہو کر اور کسی غریب کا میت ہو جائے دکان پر آکر بیٹے کا فلا مر گیا ہے اس کی میت میں جنادے میں ہو آنا اس کے جو آج مرا ہے کل تجھے بھی مرنا ہے جو آج اٹھا کل تجھے بھی اٹھنا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں فکر اس کی کہ قبر ہم نے بنائی یا نہیں فکر اس کی کہ ہم نے آخرت یہ بنایا ہے ہم نے سم اللہوں پر چھوڑ گئے جیسے نماز پڑھتے ہیں جو نیت مولی صاحب کی وہی نیت میری پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ساڑھ سالیسی میں گدار دی ہے چاہے امام نیت باندھے نہ باندھے اس نے کہا جو مولی صاحب کی نیت ہے وہی میری نیت ہے ہم نے سمجھ رکھا ہے ہم نے کہا شراب ہم پیئے زنا ہم کریں کم ہم تو لیں جھوٹ ہم بولیں کم ہم ناپیں ہاں سود ہم لیں رشوت ہم لیں پرچیاں ہم کھولیں فرائد باند گھر میں دادا کو نظر نہیں آتا پوتے کو بٹھا کر دیکھئے کون سے نمبر ہے پوتے نے لس نکالی ہے فلا نمبر فلا نمبر پرچیوں کو دیکھ وہ دیکھ رہا پرچیوں کو دیکھتے 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 ہو گیا اچھا کیا ہو گیا کہا دادا ایک زیرو سے رہ گیا سارا کام ہو گیا ایک زیرو اگر آ جاتا مقدر کھل جاتے یہ بھی سارے دن غم کر رہا ہے یہ زیرو آیا کیوں نہیں یہ زیرو ترقی کا نہیں ہے یہ زیرو تنظری کا زیرو ہے ہاں یہ زیرو تبا اور برباد کرنے کا زیرو ہے رحمت والے نبی نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے سود دیتا ہے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ذرنہ کیا تھا خوش ہو رہے ہیں ہم پروہ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی دیہان ہی نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا جو ملہ جانے ہم جانے جب مر جاتا ہے نا آدمی بیٹا جو باپ کے گلے میں اببا اببا سارے دن پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اببا موٹر سائیکل چاہیے موٹر سائیکل جلا دی اببا بڑی والی چاہیے بڑی والی کونسی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی ہے ون تو فائب بڑی ہوتی ہے اس نے کہا اچھا چلو بھئی بڑی دلائیں گے وہ ون تو فائب بھی آگے اببا بڑی گاڑی یہ پتہ نہیں کہ اببا کر کیا رہا ہے سب کچھ دلایا لیکن جس چار پائی پر مرا ہے بیٹا دور کھڑا ہے چار پائی کے قریب آنے کو تیار نہیں وہ چار پائی کو دور کھڑا کر دیا کیا کروگے بھئی کہا ہے اس چار پائی کو کسی غریب کو دیں گے اببا کے سارے کپڑے اٹھائے یہ وہی اببا ہے جس نے دکانے بنائی ہے مارکیڑ بنائی ہے گرہانہ بنائی ہے فیٹری بنائی ہے سب کچھ تجھے لے کر دیا ہے توجہ کلنا یہ وہی اببا ہے بیٹا باپ کی چار پائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں جس چار پائی پر امہ مری بیٹی اس چار پائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں تو میں کس نے کہا کہ اس چار پائی پر بیٹھنے سے موت آ جائے گی اگر ایسے موت آتی ایک کوئی نہیں بچتا چار پائی کو الگ کر دیا کپڑوں کو الگ کر دیا جب اببا کو مرے ہوئے کئی دن گزر گئے تو بادار سے جوڑا خریدا ہے رومال خریدی ہے ٹوپی خریدی ہے جراب خریدی ہے ازار بن موزے نارا سارا کچھ جمع کر کے میرے پر جمعے میں ایک آدمی آیا ایک تھیلی میرے ہاتھ میں پھڑا ہی میں بڑا حیرہ تھیلی سے نکالا ایک جوڑا نکلا ٹوپی نکلی بنیان نکلا رومال نکلا چھوٹا پرس نکلا نارا نکلا ساری چیزیں نکلی آخر میں نے سوار کی ڈبیا بھائیے کس لیے اس نے کہا میرا اببا بڑا شوق سے استعمال کرتا تھا سلام ملے گا اسے ہم انہیں کہا یہ دیا ہے اور اببا کو جنت مل گئی ہے اتنا سادہ اللہ نہیں ہے جتنا میں نے آپ نے سمجھ رکھا ہے ایک جوڑے میں جان نہیں سوٹے گی ہم سمجھتے ہیں چالیس دن ملہ کو روٹی بھیجائی کام کن گیا اور اب تو قائدہ ہو گیا خود کچھ نہیں پڑتے نہ بیٹی پڑے نہ بیٹا پڑے نہ گھر والی پڑے مرا شہر ہے پڑھنے کو کوئی تیار نہیں بلاو مدینہ الولوم سے قاسم الولوم سے بلاو بچوں کو جمع کرو کیا ہوگا جی اببا کے لیے عیسالِ ثواب ہے قرآن خانی گھر میں محفلِ ملاشری اور باہر قرآن خانی سبحان اللہ اور وہ بچے بھی مدر سے کیا آتے ہیں اب ہوشیار ہو گئے ایسے ہی کہیں جیسے سپرنگ لگے ہو سبحان قرآن پڑھ رہے ہیں دیڑ منٹ میں تین سپارے مکمل سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی سپیڈ ہے ہاں تو ابھی پانی کا جگ رکھ رہا ہے کلاس رکھ رہا ہے چادر بچھائی ہے قرآن خانی ہے اببا کے سالِ ثواب اور اس نے دائی منٹ بعد کہا قرآن پورا ہو گیا ایسے ہالِ ثواب اور پھر ابھی ابباللہ کمپنی بھی خیار ہو گئی کباب تیرے پریالی تیری علوہ تیرا ساری قورما تیرا اس نے کہا یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا وہ سارا میرے اببا کے لئے پڑھے یہ تیرے اببا کو جنت ملے ملا دیوے تیرا کیوں نہیں پڑھتے خود کراچی میں ایک علاقہ ہے گزری کا مجھے وہاں ایک آجی صاحب نے بچارہ نیا گیا تھا جماعت میں مجھے بلایا تقریر کے لئے تقریر باز بیان ہوا کہنے لگا رات میرے گھر قیام فرمائے میں رات گھر ٹھہر گیا صبح ناشتے کی دعوت فجر کی نماز کے بعد کہنے لگا کمرے میں آرام فرمائے میں ناشتے کے لئے خود بلاؤں گا جب ٹائم ہو جائے گا سات بجے آٹ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے میں نے کوئی پتہ نہیں اس کے ناشتے کا ٹائم شام کو ہوتا ہے دوپیر میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کمری کا دروازہ بجے میں نے کہ یا اللہ تیری مہربانی میں فجر کے بعد ناشتہ کرنے والا آدمی ساڑھے گیارہ بجے کمری کا دروازہ ملادم آیا صاحب بلا رہے ہیں نیچے میں نیچے آیا تیبل جکھا ہے کرسیاں رکھی ہیں ہائی صاحب بیٹھے ناشتے کے لئے میں بھی کرسی پر بیٹھا مہربانی کی جلدی میں بھی کرسی پر بیٹھا اس نے ملازم سے کہا دونوں بچوں کو بلالاؤ کہنے لگا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میرے بچے بڑی خدمت کرتے ماشاءاللہ آپ سے ملاقات رات نہیں تھے جلسے میں آپ سے ملاقات ہوگی میں نے سیڑھی پر سے اترتا ہوا ہے اتنا اتنا ہو اسے کیا کہتے شاٹ چھوٹا نیکر شاٹ اور اوپر ایک شڑ نیچے اترا سیڑھی وں سے مجھے اور اببہ کو دیکھا کہنے لگا آئے میں نے اسے دیکھا اس کے باپ نے کہا آئے دوسری سیڑھی سے دوسرا بیٹا اترا وہی کپڑے وہی شاٹ ہے آئے میں نے اس حدیث آپ سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا نہیں بتا کہہ یہ صبح کا سلام آئے میں نے کرنا چاہتا ہوں قبر کی فکر کرو آخرت کے میدان کی فکر کرو حشر کے میدان کی فکر کرو قبر کی ہو شروع گھڑیوں کی فکر کرو رحمت والے نبی کا فرمان آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے قبر میں جاتا ہی میں جنتی ہوں یا جہنمی ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے بین مادی آدمی کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے یہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھل جاتی ہے ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے توجہ کر لہا جب بین مادی آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے ادھر منکر و نکیر سوال کرتے مرب ماد مان نبی اسے فلا کر خانے کی ملکیت وہ پوچھتے مرب اس نے تو کبھی رب کو یاد نہیں کیا مادی نبی اسے کیا پتا دین کیا ہے مصدورات خواتین جمع ہیں میری ماں بہنے جمع ہیں بتانا چاہتے ہوں ہاں ہاں توجہ کرنا گھر میں کیبل ہے دیو ٹی وی ہے ڈراما ہے ہندوستان لگا ہوا صبح سے جام تک فکر جرہ کیا کر رہے ہم بوڑی عورت کی اگر وہ ٹی وی کا ڈراما سمجھ نہ آئے بیٹی سے پوچھتے کیا کہہ رہی ہے وہ بتاتی امہ یہ کہہ رہی ہے خود دیکھ رہی ہے ٹرانسلیشن برابر والی عورت کہہ رہی یہ یہ قبر کی تیاری ہے یہ آخرت کی تیاری ہے یہ حشر کے میدان کی تیاری ہے اللہ کا قرآن کہتا یا ایوہ اللہ اللہ کہی تمہاری مال و دولت تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غاف نہ کر دے اگر ایسا ہو گیا خسار میں پڑ جاؤ گے تباہی میں پڑ جاؤ گے بربادی میں پڑ جاؤ گے مرپر خاص والو تم کیا میں کیا رحمت والے نبی کی ذات ہے سید عائش رضی اللہ تعالی نہ تشریف فرمائے دروازے پر دست کوئی اندر آنی کی اجازت چاہی رحمت والے نبی بیمار کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوش آتی آنے والے نے کہا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے سیدہ فاطمہ تدارہ نے کہہ دیا دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بیمار ہے تجھے اندر آنے کی اجازت کی پڑی ہے تجھے اندر آنے کی اجازت چاہی میرے ابا بیمار ہے تونی دیکھ رہ کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوش آتی رحمت والے نبی کو ہوش آیا سیدہ فاطمہ تدارہ کو فرمایا بیٹی فاطمہ جسے دیہاتی بتا رہی ہو جسے گوار بتا رہی ہو یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے والنہ یہ وہ جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیا کوٹھیوں کو ویران کر دیا علاقوں کو ویران کر دیا آج تک کبھی اس نے کسی سے اجازت مانگی نہیں رحمت والے نبی نے فرمایا اجازت ہے حضرت جبریل امین تشریف لائے جبریل امین نے سلام مرض کیا فرمایا آقا آپ کا جنت کے کون سے مقام پر گھر بنایا جائے جنت النعیم میں جنت الماوہ میں جنت الفردوس میں جہاں آپ کہیں گے وہی آپ کا گھر بنایا جائے گا میرے پرخواست والو رحمت والے نبی نے فرمایا جبریل مجھے جنت کے عالی شان مقام پر لے جاؤ میرا ابو بکر صدیق تڑپ تڑپ کے مر جائے گا فاروق آدم کا کیا بنے گا عثمان زن نورین کا کیا بنے گا فرمایا جبرائیل چلو ابو بکر صدیق نے میری دیارت کی ہے فاروق آدم نے میرے دیدار کی ہیں عثمان زن کہاں کر کھڑے ہوں گے جبرائیل میں بے وفا نہیں وفادار نبی ہوں قیامت کی صبح تک عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں رحمت والے نبی کی محبت دلوں میں پیدا کرو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ رحمت اللہ میں ان عقابرین کا غلام جن کی ساری زندگیاں رحمت والے نبی کی محبت میں گزر گئی مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی رحمت اللہ لے توجہ کرنا میں نے کس جوان کا نام لے دیا مولانا قاسم نانوت بھی بانی ہے دار علم تیوبن کا اور کہتا توجہ کرنا جی ہوں تو میں سگان حرم کے پھر اور مرو تو کھائیں مدینہ کے مور و مار مجھے اس سے بڑی میری کوئی قسم موسیقی موسیقی موسیقی